پہلی لائن میں اس بندے نے بتا دیا کہ نیچے جو بھی ہوگا ساتھ ساتھ ہوگا ٹھیک ہے جی الگ الگ حساب کتاب نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے alpha and beta from a single process both products are processed up to split of point and sold without any further processing اسے کا آرام سے دونوں product جیسی split of point پہ آتے ہیں بکھ سکتے ہیں کوئی further process کرنے کی ضرورت نہیں ہے presently zcl is considering the following proposals یہ ہے آئی cap کا typical exam کا طریقہ جیسے پریزاد ڈراما چل رہا ہوتا ہے یہ پہلے پریزاد کے بھائیوں کا قصہ چل رہا ہے ایک دھم سے جو ہے نا وہ جو بیچ میں وہ چکا بناوا تھا بندہ کیا نا میں اس کا لڑکی کا ٹھیک ہے جی اس کے اس کا قصہ شروع ہو گیا بھائی اوپر تم نے بتایا دو products بن رہا ہے نیچے proposal بھی آ گیا ہاں جی بند کرو یار اس کو کلاس بھی بند کر لے بھائی ساہاں پہ کیا مسئلہ باقی تنہیں اپنا مو تو بند رکھا ہے نا سوری یار تو تو باہر بیٹھا بھائی اچھا دی اب سنو درہ دوست مسئلہ یہ کہ وہ کہہ رہا ہے دو products بن رہا ہے اس کے آگے وہ چک سنگا گمنی کے بعد دو proposal ہے یا تو expansion of existing facility by installing a new plant اس کا کیا مطلب ہوتا ہے expansion of existing facility جو product بنا رہے ہیں تھوڑے اور بنا لو یا کیا کرو ایک refining plant لے گیا ہو جس میں الفہ یا بیٹا آئی در الفہ یا بیٹا کو فردر process کر کے بیچو دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھیک ہے جی ایسا ہے دو تین proposal ہو گیا ہمارے پاس الفہ اور بیٹا کو اور بنہا لیں الفہ کو فردر process کریں یا بیٹا کو فردر process done ہم نے کہا بتاؤ تو اس سے ہی الفہ اور بیٹا ہے کیا کتنے بنیں اس سے کہ to assess the proposal the following data has been gathered actual cost incurred in the month of December 2014 direct material لگا ہے پندرہ ہزار روپے کا کس پہ الفہ اور بیٹا دونوں پہ اتنی variable conversion cost لگی ہے کس پہ الفہ اور بیٹا دونوں بھی اچھا کتنے عارض لگے یہ بتا سکتے ہیں فور ایٹ نائن زیرو ٹریپل زیرو ڈیوائیڈڈ بائے ٹو انڈرین تھرڈی کیا آ رہے ہیں ٹو ون اتنے عارض لگے ہیں ٹوٹل پورے سال میں پورا مہینے میں سال نہیں ہے مہینہ ہی ٹھیک ہے جی منت آف ڈیسمبر ہے ٹھیک ہے جی اس مہینے میں اتنے سارے عارض لگے اور اس سے کیا بنا ہے فکس کاؤس کو تو چھوڑ دینا گیارہ ہزار تین سو الفہ بنا ہے چودہ ہزار سات سو بیٹا بنا ہے اس کا مطلب ہے الفہ اور بیٹا کے اتنے یونٹ بنانے کے لیے اکیس ہزار چھہ سو گھنٹے چاہیے اکیس ہزار دو ساٹھ گھنٹے چاہیے سوری یہ ان کی بلترتیب سلنگ پرائس ہیں ٹھیک ہے وہ کہا ہے جناب there is no process loss and joint products are apportioned on the basis of weight of output یہ joint cost ہے joint cost کونسی ہے فکس کاؤس کو دو منٹ کے لیے گر اگنور کر دوں یہ joint cost کسی ریشو میں بٹنا چاہیے آپ پوٹ کے ریشو میں اگر آپ آپ پوٹ کے ریشو میں joint cost کو بات ہوگی تو ورف اور بیٹا کی تو cost سیم ہوگی سیم ہی ہوگی نا بھئی آپ وزن کے حساب سے بات رہے ہو نا رلہ کے بندوں نہیں نہیں پر یونٹ کاؤس تو سیم ہی ہوگی نا دونوں کی یار مجھے ایک بات بتاؤ ان دونوں کو ایڈ کرو کتنا بنتا ہے انیس سزار سمتھیں کس سے ڈیوائیڈ کرو گے انیس سزار کو کس سے ڈیوائیڈ کرو گے ان دونوں کے یونٹس ایڈ اپ کرو کتنے ہوتے ہیں چھبیزار ہوتے ہیں چھبیزار ہوتے ہیں دونوں کے یونٹ ملا گے cost کتی ہیں بیٹا یہ دونوں ایڈ کرو گے cost آ جائے گی انیس سزار آٹھ سو نوے ان دونوں کے یونٹ ایڈ کرو کتنے بنتے ہیں چھبیز ازار پورے چھبیز ڈیوائیڈ کرو cost ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ سیونٹ سیکس ٹائی اس کا مطلب سمجھ آتا ہے اس کا مطلب یہ چاہے یونٹ الفا کا ہے چاہے بیٹا کا ہے ایک یونٹ کی cost شہتر بیسے جب بھی آپ ویڈ کی بیسیس پر کسٹ کرتے ہو سارے پروڈکس کی کسٹ پر انٹ سیم ہوتی ہے چنہ چاڑ لے آگئے اسے بغیر دہی بڑے ڈالے دہی بڑے نہیں ڈالنا سر سنیں ایک دباہ میں نے ایک بندے کو بھیجا میں نے کہا دو اورن ڈیوز پکڑ کے لیا ٹھیک ہے نا وہ اورن ڈیوز لے کر آیا تو دو کی پرچی الگ دی ایک کی پرچی الگ میں نے کہا یہ تین کی پرچی کیوں کہتا ہے سر میں نے اس کو دو بولا تھا اور اس نے غلطی سے تین بنا دیا واپس نہیں رہا تھا تو ایک میں پی گیا میں یہ ساری چینل دیکھ رہا تھا میری بیگم بیٹھ ہی ہے بیگم کا میرے دماغ اس چیز میں بہت چلتا ہے اس نے کہا رکو یہ دو کی پرچی الگ اور ایک کیوں بنی اس نے کہا بھئی الگ الگ بنا دی اس نے میں کیا کروں تو بیگم نے کہا کہ بھئی ایسی تکہ مارا اس نے کہا جو تیسرا والا تھا اس میں برف بھی نہیں تھی اس نے کہا ہاں نا میرا گلہ خراب تھا میں نے کہا برف نہیں ڈالو ٹھیک ہے نا اتنا حرام خور ٹھیک ہے نا ان کو میں کہتا ہوں دھئی بڑے نہیں ڈالواؤ یہ زیادہ ڈالو آگے لاتے ہیں وہ جو بتا ہوں میں نکال کے سائیڈ پر رکھ جاتا ہوں وہ یہ کھا جاتے ہیں یہ ایک سے بڑا ایک فنکار موجود ہے جی کہتا ہوں تو اپنے لئے ڈالوائیں میں اچھا نہیں अب مجھے ایک بات باتا سار میری joint costs کو میں divide کروں گا تو میری per unit joint costs same آئے گی ایسا دونوں کی selling prices same نہیں دونوں کی selling prices same نہیں سارا کہاں کہاں selling prices یہ رہ بیٹا اس سے CM نکال لوگ اے کبھی CM آ جائے گا بھی کبھی CM آ جائے گا اب یہاں روک جاؤ دو منٹ کے یہاں رک جاؤ نیچے بھی دیکھ لو اس نے کہا جب آپ ایکسپینشن فسیلیٹی پہ جاؤ گے آپ کو ایک مشین خریدنا پڑے گی کتنے کی بیس ہزار کی ہے بیس ملین کی جو بھی ہے اس کی ریزل ویلی ہوگی چودہ سو سر دھائی سو روپے ایڈیشنل پکس کاؤسٹ ہے کہ پلانٹ کی لائف بیس سال ہوگی اب سنو اب ایک پرابلم ایک ٹیکنیکل ایشو ہے بیس سال کی مشین لے رہے ہو اور ڈیسیجن لینا ہے تم نے ایک مہینے کے ڈیٹا یہ پرابلم ہے اب آپ ڈیپریسیشن کو کنسیڈر کر لینا ریلیونٹ کاؤسٹ ادروائز آپ سوال نہیں سالک کر باؤ کیوں آپ کہہ رہے ہو بھئی میں ایک مہینے کے ڈیٹا کی بیسس پر ڈیسیجن لے رہا ہوں کہ مجھے مزید پانچزار یونٹ پروسس کرنے چاہیے پانچزار آرز یا نہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے میں اتنی بڑی مشین لے رہا ہوں وہ مشین جو لے رہے ہو وہ بیس سال چلے گی ڈیسیجن کس کی بیسس پر لے رہا ہو ایک مہینے کی بیسس اب آپ یہاں ریلیونٹ کاؤسٹ کنسیڈر کر لینا کوٹینشن والی بات ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو گے سر مجھے بتاؤ سر کتنے آرز ہمیں ایکسٹرہ مل رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے پانچزار آرز ایکسٹرہ مل رہے ہیں یہ کہاں لکھیں ہاں جی یہ تو لکھا ہے ایکسپینشن آفیسیلٹیز پھر پھر کہاں لکھا بھائیزر پھر کہاں لکھا بھائیزر ان پانچ ہزار گھنٹوں میں تم نے مجھے بتانا ہے الفہ اور بیٹا کے کتنی اونٹ بنیں گے مزید ان سے کتنا ایڈیشنل سی ایم نکلے گا اور اس ایڈیشنل سی ایم کے اگینس فکس کتنی آئے گی مجھے بتاؤ اگر میں پانچ ہزار گھنٹے لگا دوں الفہ اور بیٹا کو بنانے پر جیسے بھی تم نے پچھلے سوال میں کے الیسٹریشن میں کیا تو بتاؤ کمی کیا ایکسٹرہ پروفٹ کمائے گی میں اس کو ذرا سا چھوٹا کر دیتا ہوں آپ کے لئے اب صحیح شروع ہوئی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ الفہ اور بیٹا کے ایڈیشنل کتنے کتنے یونٹ بنیں گے ان پانچ ہزار گھنٹوں میں میں کر رہا ہوں چلو جی سر مجھے ایک بات بتائیں اس پر کریں گے کیا دیکھیں میرے پاس ٹوٹل پانچ ہزار آرز ہیں پہلے یہ بتاؤ اے اور بی کی سیلنگ پریسز کیا کیا ہے الفہ اور بیٹا کی ایک ہزار اور گیارہ پچیس سر میرے پاس دیریکٹ مٹیریل کو سپلٹ کرو گے دو اس سو کیسے سر پندرہ ہزار روپے کا دیریکٹ مٹیریل ہے اس کو ڈیوائیڈ کرو چھبیس ہزار یونٹ سے ٹھیک ہے جی اس کو ملٹپلائے کرو گیارہ ہزار تین سو یونٹ سے ٹھیک ہے جی یا ایک کام کرو صرف چھبیہ ہزار سے ڈیوائیڈ کر دو کیا آ رہا ہے پر یونٹ مٹیریل کتنا ہے زیرو پوائنٹ اس کو ملٹپلائے کر دو ون تھاؤن سے کیونکہ ساری کاؤسٹ اس میں چل رہی ہزاروں میں چل رہی پکہ اسی طرح کنورجن کاؤسٹ بھی اٹھاؤ فور ایٹ نائن زیرو اس کو بھی چھبیس ہزار سے ڈیوائیڈ کر دو ہزار سے ملٹپلائے کرنا نہیں بھولیگا 188.07 پکہ سر 576.92 دونوں کے لیے اور ٹاریک لیبر 188.07 سی ایم 235.01 یہ تھے تھری تھری ششتی بس سیدھا سیدھا مٹی پاؤ چلو دونوں میں پوائنٹ زیرو ون ہے اچھا رہی اب مجھے ایک بات بتاؤ سر میرے پاس ایڈیشنل پانچ ہزار کینٹ ہیں چھبے زار یونٹ جو ہے وہ اکیس ہزار کتنے گھنٹے تھے شروع میں اکیس ہزار دو سو ساٹ اس پہ کتنے یونٹ بنے چھبے زار تو مجھے بتاؤ کتنے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک یونٹ بننے پر پوائنٹ 81817 پانچ ہزار کینٹوں میں پوائنٹ 817 کتنے یونٹ بنے گے سکس سکس ون ون 5 اب اس کو دو سو میں سپلیٹ کر دو یہ اس میں ہے 15300 اوور 2600 بی 11700 یہ کالو کیا آ رہا ہے یونٹس 15 15 نا 15 کیا سے 2 6 3 4 5 7 مجھے بتاؤں میرے پیارے بچوں اے میرے بچوں کتنے روپے کا ایڈیشنل سی ایم کما ہوگی یہ ریشو غلط ہے یہ پندرہ آزار تین سو نہیں اوکی کیا رہا ہے تین سو اور تو یار بتاؤں نا یار دو کلومیٹر آگے جا گیا آگے آگے آپ آواز مار رہو گاڑی پیچھے والی گلی میں ڈالنا جی کنی بتا دیا اگر ہو بھائی یونٹ صحیح ہے یونٹ کیسے صحیح ہے ایسے چلو خیل کیا رہی اوہ بھائی اٹھ جا ملٹپلائے کریں جی ریفائننگ میں کرتے ہیں اس کو ابھی روپ جو صرف دو منہ روپ جا رہی کیا رہی ہے جی بولو یہ ملٹپلائے ہوگے کیا آ رہا ہے سیکس ٹو فور یہ ون دو ون فور یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شگر ہے ٹوٹل سی ایم نائن ون یا اللہ تیرا شگر ہے اس میں سے ہم نے کیا لیس کرنا ہے ایک تو ہم نے ڈپریسیشن لیس کرنا ہے ایک ادھر فکس کاؤس لیس کرنی ہے ادھر فکس کاؤس کتنی ہے وہ کہہ رہا ہے ادھر فکس کاؤس ہے نو لاکھ تیس اس دار پکہ یہ پورے سال کا ڈپریسیشن سیوانٹی 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 سین necessity یہ ایک مانت کا ڈپریسیشن کیا آ رہا ہے ون سکس سیون پندرہ لاکھ اکتالیس ادار روپے کا ٹوٹل اماؤنٹ آ رہا ہے جو آپ کماؤ گے الفا اور بیٹا کے یونٹس کو پروڈیوز کر گئے یہ کتے لوگوں نے صحیح کر لیا تھا تم لوگ بھی ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو مرنے سے پہلے یہ دیکھ لوگے یہ میں نے ہمورگ میں دیا تھا بچہ کہتا ہے میں ہمورگ پہ یقین ہی نہیں کرتا ہوں کیا فائدہ ہے اتنا پیسہ بھی پی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوں کوئی ٹنشنلی بات نہیں ٹو ون ٹو سک زیرو کیسے آیا اوپر آیا بیٹا اوپر یہاں آیا تھا آپ نے پورے سال میں اتنے روپے کی کنورجن کاؤس پہ کی ہے دو سو تیس روپے گھنٹے کے حساب سے ٹھیک ہے ٹھلا کلیر ہے چلو جی آگے بڑھو سیکنڈ کیس سیکنڈ کیس سیکنڈ کیس سر رکھو تمہارے پاس الفہ اور بیٹا کے کتنے یونٹ پڑے ہوئے ہیں اگر یہ پانچ ہزار آرز سے جو یونٹ پڑیوچوں نے اس کو ہٹا دیں کتنے یونٹ پڑے ہوئے ہیں گیارہ ہزار تین سو اور چودہ ہزار سات سو اگر میں آپ کو کہوں کہ یار ان میں سے کچھ یونٹ فردہ پروسس کر لو ان میں سے کیا کرو کچھ یونٹ فردہ پروسس کر دو بجائے ان کو ایسی بیچنے کے اس کو تھوڑا زہ ریفائن کر کے بیچتے ہیں تو آپ نے کہا ریفائن کر کے پائیو سیونٹی سکس پوائنٹ نینٹو بھی بتا دے اگر میں نے اللہ کیا بندوں تم لوگ کیا بھنگ بھی کہ میں نے مٹیریل کی کوسٹ کو چھبے ہزار یونٹ سے ڈیوائٹ کیا یہ آگے پر یونٹ مٹیل سر یہ پندرہ ہزار کھاں سے آیا یہ پندرہ ہزار یہاں سے آیا سر فور ایٹ نائن زیلو کو میں نے چھبے ہزار سر چھبیس ہزار کھاں سے آیا سر یہ میں نے اتنے اتنے یونٹس پڑیوچ کیا یہ ٹوٹل نکالا ٹھیک ہے چلے سڑے جی ویری گوڈ حسن ویری گوڈ ویری گوڈ جی چلو میرے بچوں پلیز بورڈ بے آپ کو میں ایک فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ آیا الفا کو ایسی بیچنے کتے میں ایک ہزار روپے میں یا فردر پروسس کر کے تیرہ سو اسی میں بیچے کتنا ایڈیشنل کمار ہو بیٹا کو کتنے میں بیچتے تھے ون ون ٹو فائیو میں اس کو ایک کام کرو پندرہ سو پچیس میں بیچو کتنا کماؤ گا ایڈیشنل چار سو ایسا یہی ہے نا اس کو کما تو لوگے لیکن فردر پروسسنگ پر خرچہ بھی تو آئے گا یہ خرچہ ہے نوے اور ارسٹھ اور ایک سو پچیس اور اسی تو آپ کو مل جائے گا ایڈیشنل کانٹیبیوشن مارجن صرف کتنے یونٹ بننے ہیں پانچ ازار گھنٹوں میں الفا اور بیٹا گئے پروسس کتنے یونٹ ہوں گے اب یہاں الگ الگ کرنا ہے یا تو الفا کو پر در پروسس کرنا ہے بھئی یہ کہہ رہا ہے جناب غور سے دیکھو اڑسٹھ روپے کی کنورجن کاؤسٹ آتی ہے الفا کی الفا کی اڑسٹھ روپے کی کنورجن کاؤسٹ آتی ہے ایک گھنٹے میں ڈیڑھ سو روپے کی کنورجن کاؤسٹ لگتی ہے یہ بتاؤ کہ الفا کتنے گھنٹوں میں بنتا ہوگا اگر الفا کو ہم ڈیڑھ سٹھ روپے کی کاؤسٹ دیتے ہیں اور ایک گھنٹے میں ڈیڑھ سو روپے کی کاؤسٹ آتی ہے تو بتاؤ الفا پورے گھنٹے میں بنتا ہے نہین سن ایک گھنٹے میں بنتا ہے آدھے گھنٹے میں بنتا دو 75 روپیز کی کاؤسٹ ہوتی کتنی کاؤسٹ آ رہی ہے 68 ڈیوائیڈ پر ڈیڑھو سکروں پوائنٹ اس کا مطلب ہے الفا کے ایک یونٹ پہ اتنے گھنٹے لگیں گے فردر پروسسنگ کے لیے بیٹا پہ 0.53 اتنے گھنٹے لگیں گے اس کو فردر پروسس کرنے میں پانچ ہزار گھنٹے یا تو الفا کو پروسس کرلو یا بیٹا کو پروسس کرلو مجھے بتاؤ کتنے کا پروفٹ ہوگا اگر میں الفا کو پروسس کروں یا بیٹا کو پروسس کروں شاید نہیں دیکھو اس کے پاس سانہ کے پاس کام ہے شاید بہت سارا تو ایک کام یہ کر لو جو نیا نہیں ہم نے بندی رکھی ہے نا اس کو دے دو سارا کام ٹھیک ہے اس کو دے دو اے سٹوڈنٹ بھی ایئر ٹھیک ہے اور ہم سے مینج بھی کر لگی سر سر تھوڈنٹ سر اس مجھے 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 اے اے کام کرو 68 کو درہ 150 سے ڈیوائیڈ کرو مکمل 0.45 کوئی مسلہ ہیں چلو اب ادھا ٹوٹل سی ایم کونسا نائن تھری اب ایک کام کرو درہ ملٹپلائی کر دو ان کو ریسپیکٹیو سی ایم بر یونٹ سے کیا آ رہا ہے بیٹا بورڈ پہ دیکھ لو تو ڈبل فور ایڈ فور یہ ایڈ ون ابھی بھی ہمارا ڈیسیجن پورا نہیں ہوا رہو ہم نے اس میں سے کیا لیس کرنا ہے ، فکس کاست اور ڈیپریسییشن اللہ سے کم رہے تھے ہیں یہ کہےں لیئے پانچ لاکھ اب سنو سنو اس میں سے کتنی لیس کروں اس میں سے کتنی کس بڑھ سیر سیر یہ ہلاغ ہلاغھ ہے کی ہی 5 لاکھ آئیں گے کیونکہ آپ سوچ رہا تو کہ میں پورا اس کو سو کروں یا سو کر آئے زوں گے دونوں اسے کوئی کام ہوگا ڈیپریسیشن نینٹی دو فائی ونڈٹ پکا آپ نے یہ ایسے کیا ہوگا کہ آپ کے باز پچیس ازار مائنس اٹھائیس سو ڈیوائیڈڈ بائی بیس سال کتنا آیا ملٹپلائی بائی ون اوور ٹویل بھی کر دو کتنا سر نیٹ کریں پروفٹ بڑھائیں کتنا آ رہا ون ایٹ یہ سکس ایک بات بتاؤ میرے پر تین آپشن ہے یا تو الفا بیٹا بناو کیا کماؤگے الفا بیٹا بناو یہ کماؤگے یا الفا کو تھوڑا چمکاؤ یا بیٹا کو چمکاؤ کیا کرنے ہو الفا کو چمکائیں ہو زیادہ بہتر ایسا پکا جی یہ کاپی کرلو سر